تم نہیں جانتے ارزک متی الدین جلدی سے بولا وہاں کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جم کر مقابلہ کیا جا سکتا چند سو سپاہیوں کے بل پر ہزاروں کے لشکر سے بھیڑنا سرسر خودکشی کی بات تھی دوسرا ہمارا مقصد وہاں فتح و شکست نہیں تھا بلکہ سر پر چھائے ہوئے شدید ترین خطرے کے عالم میں اپنے حلیف شیخ قبیر الدین کی زندگی کی حفاظت کرنا تھا تم دیکھ لینا جب یہ بات برقائی خان کو معلوم ہوگی تو یقینا میری تعریف کرے گا اگر تمہارے موقف کی نگاہ میں تمہارے فعل کو جانچا جائے تو یقینا یہ حرکت قابل تعریف ہو سکتی ہے مگر ایک جنگجو کی نگاہ سے تمہارا فعل بزدلی کی اکاسی کرتا ہے ارزک نے مختصر رائے دی پناجو خان بخوبی جانتا ہے کہ میں نہ تو بزدل ہوں اور نہ ہی مجھے میدان جنگ سے فرارک میں کوئی دلچسپی ہے میں سپاہی نہ سہی مگر ایک باشاور غیرت مند ضرور ہوں اگر میں کسی کو ساتھ دینے کا قول دے دوں تو پھر ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس کی حفاظت کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہوں متیودین ٹھوس لہجے میں بولا ممکن تھا کہ دونوں اپنے اپنے موقف پر یوں ہی جمع رہتے ارزق نے نہایت خوبصورتی سے ان کے درمیان تلخیق کی فضا کو مٹاتے ہوئے ان کی صلح کروا دی کوئی اور موقع ہوتا تو فناجو خان کو منانا آسان کام نہیں تھا وہ پہلے ہی ارزق سے متاثر ہو چکا تھا اس لیے اس کی بات ٹال نہ پایا کچھ ہی دیر میں دونوں کے درمیان سابقہ انداز کی نوک جھوک بحال ہو گئی وہ دونوں ایک دوسرے پر فقر کستے ہوئے خوشگوار انداز میں وادی قفقاز کی جانب بڑھنے لگے ان دونوں کی نوک جھونک میں گلوقوز کا سلسلہ بھی چھڑ گیا تاتاری مغنی ارزق گلوقوز کا نام سن کر متیودین سے تفصیل دریافت کرنے لگا متیودین عجیب سے انداز میں جھہمپا سا دکھائی دیا کچھ ہی دیر میں ارزق گلوقوز کی شخصیت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا تھا اسے متیودین کی نرالی محبت پر حیرت بھی تھی متیودین گلوقوز کے ذکر پر مغموم سا ہو گیا تھا اس کی تیزی طراری مادوم ہو کر رہ گئے گلوقوز سے جدائی کا عرصہ شمار کرتا رہا کئی بار اسے گلوقوز کی موجودگی کی خبر ملی مگر منزل پر پہنچنے کے بعد وہ محض خاک چھانتا رہ گیا گلوقوز اس کے لیے ایک معمہ بن گئی تھی وہ اس کی بھولی بھالی صورت دیکھنے کو ترس سا گیا ارزق نے متیودین میں پیدا ہونے والی استبدیلی کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا اس نے فوناجو خان کو الہدہ کر کے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا کہ وہ متیودین کو مزید تنگ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صدمے اور غم کی حالت میں اس پر پل پڑے وہ تینوں سفر کرتے ہوئے کوہ قفقاز کے قریب ایک بڑی وادی میں پہنچ گئے جہاں دریائے مجند کے کنارے زرد خیموں کا ایک بڑا شہر آباد تھا ہزاروں کی تعداد میں خیام زرنی سپاہی اسکری مشکوں میں مصروف تھے متیودین نے سب سے پہلے برقائی خان تک اپنی آمد کا پیغام پہنچایا برقائی خان نے اسے خیموں میں ہی قیام کی ہدایت کی شام کے وقت وہ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر دریائے مجند کی جانب نکل آیا اس نے وہیں متیودین کو طلب کیا متیودین پیغام پاتے ہی فوناجو خان اور ارزق کے ہمرا دریائے کی جانب روانہ ہو گیا دریائے کے کنارے پر ایک وسیع اور خوبصورت خیمہ نظب تھا جہاں محافظوں کی بڑی تعداد موجود تھی یہ خصوصی خیمہ برقائی خان کا تھا محافظوں نے ان تینوں کی جامعہ تلاشی کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دی وہ تینوں معدب انداز میں اندر داخل ہو گئے برقائی خان ایک شاندار قالین پر گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے ہوئے باراجمان تھا اس نے ان تینوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا ارزق حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہاں نہ تو کوئی شاندار تخت تھا اور نہ ہی کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا برقائی خان سادہ انداز میں زمین پر نشست اختیار کیا ہوئے تھا اس میں حکمرانی جیسی کوئی بات نہیں دکھائی دیتی تھی ان تینوں نے رسمی انداز میں تعظیم دی اور اس کے سامنے بیٹھ گئے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے تمہاری بدولت مجھے سلطان بیبرس کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع نصیب فرمایا مطیع الدین مجھے خوشی ہے کہ میری نگاہے انتخاب اور فیصلے پر تم پورے اترے ہو تم نے میری دوستی اور اطاعت کا پورا پورا حق ادا کیا تم مجھ سے جو چاہے مانگ سکتے ہو برقائی خان نے کہا مطیع الدین کے چہرے پر فخریہ تاثرات پھیل گئے اس نے شرارت بھری نگاہ سے فوناجو خان کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ قسمہ زاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا خانِ آزم مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے دستے کی حفاظت نہیں کر سکا اور این وقت پر آپ کے اس نادان دوست کی سازش کا شکار ہو گیا فوناجو خان تیزی سے بولا وہ راستے میں جس بات کو فراموش کر چکا تھا وہ برقائی خان کی تعریف کے باعث دوبارہ خلش بن کر چپ سی گئی مجھے قلط الموت کی لڑائی کی مکمل خبر مل چکی ہے ہمارے حلیف شیخ قبیر الدین نے شکریہ بھرے ملاسلے میں تمام تفصیل لکھ پیجی ہے یہ سب کچھ اس قدر خاموشی سے عمل میں لیا گیا ہے کہ ہمیں ذرا سی بھی خبر نہیں مل سکی ورنہ میں کسی بھی صورت میں قلط الموت پر عیل خانی قبضہ نہ ہونے دیتا مجھے فدائی حکومت کی شکست پر گہرا افسوس ہے مگر شیخ قبیر الدین کی زندگی بچا کر موتی الدین نے جو احسان ہم پر کیا ہے وہ قابل تعریف ہے تمہارے دستے کی ہلاکت بھی ہمارے لیے باعث رنج ہے ہمارا ایک ایک سپاہی نہایت قیمتی تھا مگر جو ہو چکا ہے اسے بھول کر ہمیں آئندہ کی فکر کرنی چاہیے میں تمہیں پانچ سو سپاہیوں کے دستے کا امیر مقرر کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی خالش باقی نہ رہ جائے برکائی خان کے لہجے میں کسی قدر افسردگی تھی فناجو خان موتی الدین کی دوبارہ تعریف پر مزید کچھ نہ کہہ پایا اس نے خاموشی سے سر جھگا لیا برکائی خان نے موتی الدین کے حوالے سے اسے چند ہدایات دیں اور پھر اسے جانے کی ہدایت کی فناجو خان خاموشی سے وہاں سے رخصت ہو گیا موتی الدین برکائی خان بولا میرا خیال ہے کہ فناجو خان تمہارے ساتھ رہ کر خوش نہیں اس کے لبوں پر ہمیشہ تمہارے بارے میں شکایتیں مچلتی رہتی ہیں زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اس سے دور رہا کرو مگر میں نے تو اسے کبھی تنگ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی مخالفت کا خیال میرے دل میں پیدا ہوا ہے موتی الدین کے لہجے میں غم و حیرت اود کر آگئی تمہیں آگا کرنا میرا کام تھا آگے جو تمہارے جی میں آئے وہ کرتے رہو تمہارے ساتھ یہ کون ہے اس کا تعرف تم نے نہیں کرایا برکائی خان نے ارزق کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا میں کانِ آزم کا ایک پرستار ہوں بہت دور سے لمبی مسافت تیہ کر کے صرف ملاقات کی غرض سے آیا ہوں اگر اجازت فرمائی جائے تو میں اپنا تعرف تخلیے میں کرانا شاہوں گا ارزق موتی الدین کے بولنے سے پہلے خود ہی بول اٹھا موتی الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر برکائی خان نے اسے منع کر دیا وہ موتی الدین کے ماتھے پر شکوک و شبہات کی سلوٹیں بخوبی دیکھ شکا تھا تمہاری مراد موتی الدین سے ہے یا یہاں پر موجود باقی تمام لوگوں سے بھی برکائی خان نے پوچھا یہ سن کر ارزق کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی آپ نہایت سمجھدار ہیں میرا اشارہ یقیناً سمجھ چکے ہیں ارزق مسکراتے ہوئے بولا موتی الدین اس جواب پر پہلو بدل کر رہ گیا اسے ارزق کی بے اتنائی پر غصہ آنے لگا موتی الدین برکائی خان اس کی جانب متوجہ ہو کر بولا تمہارے لیے ایک خیمہ لگوا دیا گیا ہے تم وہاں جا کر آرام کرو اگر کچھ مزید کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو کانِ آزم موتی الدین معدب انداز میں بولا آپ مجھے کچھ دن کے لیے رخصت کی اجازت فرمائیں میں شام کی طرف جانا چاہتا ہوں موتی الدین میں جانتا ہوں کہ تم وہاں کیوں کر جانا چاہتے ہو نادان مت بنو وہ عارت اب تمہیں نہیں مل سکتی شیخ قبیر الدین نے خصوصاً اس کے بارے میں مجھے آگاہ کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ موتی الدین کو اس کے عمر سے باز رکھا جائے برکائی خان نے متنبع کیا میری خواہش ہے کہ آپ اس معاملے کو میرے اور شیخ قبیر الدین تک ہی رہنے دیں اور مجھے مجبور نہ کریں موتی الدین نے دھیمے لہجے میں اس کی انداز میں کسی قدر سرکشی تھی برکائی خان اس کی بات پر ہسنے لگا اور اس نے اسے شام جانے کی اجازت دے دی موتی الدین برکائی خان کے شاہی خیمے سے نکل کر محافظ کی رہنمائی میں اپنے خیمے کی جانب بڑھا وہ برکائی خان کی جانب سے گلوقوز کو بھولنے کی بات سن کر رنجیدہ سا ہو گیا اس کے خیالات کے دھارے یکیک شیخ قبیر الدین کی جانب مڑ گئے گلوقوز اس کی محبت تھی جسے گردش وقت نے اس سے دور کر ڈالا تھا وہ فراق کے سارے پل پار کر کے اس کے پاس پہنچنے کے لیے بہتاب تھا اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ گلوقوز کو حاصل کرنے کے لیے اب اسے اپنی تلوار کو حرکت دینا ہوگی شیخ قبیر الدین نے برکائی خان کے ذریعے اس کو گلوقوز کے لیے پیغام بھیج کر کھلم کھلا للکارہ تھا وہ اپنے ذہن میں اس نئی صورتحال کے تانے بانے بننے لگا شیخ قبیر الدین میں تم سے ملنے دوبارہ آ رہا ہوں مگر اب ملاقات دوستی کی نہیں دشمنی سے تعبیر ہوگی متی الدین دھیمے انداز میں بڑھ گڑایا یقلخت گھوڑے کی ہنہناہٹ کی تیز آواز نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑ ڈالا وہ چونک سا گیا یہ یقیناً ارزق کے گھوڑے کی آواز تھی وہ تیزی سے اپنے خیمے سے باہر نکلا اس نے دور سے برقائی خان کے خیمے کی جانب نگاہ دوڑائی ایک محافظ ارزق کا گھوڑا لیے خیمے کی جانب بڑھتا دکھائی دیا اسی اسنا میں اسے ارزق کی صورت دکھائی دی جو برقائی خان کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا برقائی خان کے چہرے پر خوشی کے آثار موجود تھے پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے برقائی خان نے ارزق سے پرجوش مسافہ کیا ارزق برقائی خان سے الہدہ ہو کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اس کی کسی بات پر برقائی خان نے وادی قفقاز کی جانب اشارہ کیا تو ارزق نے ہاتھ ملا کر رخصت لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر وادی کی جانب بڑھا دیا متیودین حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا جس منظر کا اس کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا تھا اسے وہ کوئی مفہوم نہ پہنا سکا تاتاری مغنی ارزق اسے اچانک سمرخند کے مضافات میں ملا تھا وہ ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہاں تک آیا اور پھر اس کی نگاہوں کے سامنے وہ ایل خانی ریاست کی جانب روانہ ہو گیا اور برقائی خان نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی الٹا اسے رخصت کرنے کے لیے خود اٹھ کر خیمے سے باہر آیا یہ عجیب پہلی تھی جس نے لمحے بھر کے لیے متیودین کو چکرہ کے رکھ دیا ادھر شیخ قبیر الدین کی آمد پر قلعہ بانیاز کے دائی شیخ ابو روضیہ نے اسے خوشامدید کہا شیخ ابو روضیہ سلطنت باطنیہ میں حکمران کے بعد سب سے عالی عہدے پر فائز تھا اس کا کام تمام باطنی دائیوں کو ہدایات دینا اور ان کے امور کی جانچ پڑتال کرنا تھا شیخ قبیر الدین نے قلد الموت میں رہتے ہوئے شیخ ابو روضیہ کو کسی قدر اپنا گرویدہ بنا لیا تھا مگر اس کی اطاعت پر کامل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ خورشہ جیسے حاکم کے موت کے بعد ہر اعلیٰ منصب کے حامل فرد کے دل میں حاکمیت کا شوق پیدا ہو چکا تھا وہ سب خود کو ہی حرف آخر سمجھنے لگے تھے شیخ قبیر الدین کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی وہ قلد الموت سے شکست کھا کر وہاں پہنچا تھا شیخ ابو روضیہ نے نہ صرف حلاقو خان جیسے طاقتور فرما روا کے سامنے اس کی شکست کو معمولی حادثہ قرار دیا بلکہ خوشامت کی حد تک اس کی حوصلہ افضائی کی کہ وہ اتنے عرصے تک وہاں جمع رہا شیخ قبیر الدین نے شیخ ابو روضیہ کے سامنے صاف بات کی کہ وہ اگر اس کے اقتدار میں معاون ثابت ہوگا تو اسے وزارت کا قلمدان سانپ دیا جائے گا دوسری صورت میں یہ منصب کسی دوسرے کے حصے میں بھی جا سکتا ہے شیخ ابو روضیہ گھاگ اور خوشیار شخص تھا اس نے فوراں بلا ہیلو حجت شیخ قبیر الدین کا بھرپور ساتھ دینے کا اقرار کیا شیخ قبیر الدین نے یقین دہانی کے لیے اس سے باطنی حلف اٹھوایا تاکہ وہ بعد میں منکر نہ ہو جائے یہ حلف محض قلبی اتمنان کا ذریعہ تھا ورنہ اگر کوئی سرکشی پر اتر ہی آتا تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا تھا شیخ قبیر الدین نے قلبانیاس میں رہتے ہوئے دوسرے تمام قلوں میں اپنے مراسلے روانہ کیے اور تمام باطنی افراد کو اپنی اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی انہیں متنبع کر دیا کہ اگر وہ اطاعت سے روح دردانی کریں گے تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا کوئی پوشیدہ خنجر انہیں موت کی نیند سولا دے گا سابق باطنی حکمران خورشا سے تعلق کے باعث تمام آلہ اور ادنا مناسب پر فائز باطنی افراد نے بلا تردد شیخ قبیر الدین کی اطاعت قبول کر لی اس طرح شیخ قبیر الدین قبستان سے دربدر ہونے کے بعد شام کے سلسلہ کوہ کے تمام قلوں اور ارازی کا تنہا حکمران بن گیا اس نے وہاں رکے ہوئے کاموں کا جائزہ لیا اور ان کو مناسب ہدایات دی ایک شام شیخ قبیر الدین اپنے دستراست شیخ ابو راضیہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ اقابرین وقت کے قتل کی تفصیل کا باب زر بحث آ گیا شیخ ابو راضیہ نے فخریہ انداز میں اسے بتایا کہ بلاد شام سے بے شمار اسماعیلی مخالفین کا صفایہ کیا جا چکا ہے اب اکہ دکہ لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی قتل کے خوف سے کھل کر مخالفت نہیں کرتے دکھائی دیتے البتہ بلاد فارس اور عراق اور بلاد مصر میں ہماری مخالفت میں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں کئی عالم ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کا صد باب کرنا بہت ضروری عمر ہے مگر مجبوری یہ ہے کہ ہمارے بے شمار لوگ اپنی مہم میں ناکام رہتے ہوئے وہاں مارے جا چکے ہیں شیخ قبیر الدین نے تفصیل سننے کے بعد ان لڑکیوں کے بارے استفسار کیا جنہیں خنجر زنی کی خاص تربیت کے بعد شام روانہ کیا گیا تھا شیخ ابو راضیہ نے بتایا کہ ان لڑکیوں میں تیس کے قریب ہلاک ہو چکی ہیں اور پانچ کو گرفتار کر کے ان پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر موت کی سزا دی جا چکی ہے شیخ قبیر الدین کو ان لڑکیوں کی موت کا سن کر گہرہ صدمہ پہنچا وہ کسی قدر مغموم سا دکھائی دیا اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اس نے نصرانی لڑکی اینزیلا کے بارے میں دریافت کیا اس کے لہجے میں بیتابی سی پوشیدہ تھی شیخ ابو راضیہ نے تاجب سے اس کا چہرہ دیکھا اور بتایا کہ اینزیلا تہامہ کے عالم بدر الدین خاکستری کو ہلاک کرنے کی مہم پر بھیجی گئی تھی شیخ قبیر الدین یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیچینی سے ٹہلنے لگا شیخ الجبال اس نصرانی لڑکی میں ایسی کیا بات تھی جس نے آپ کو اتنا بیچین کر ڈالا ہے شیخ ابو راضیہ اشتیاق برے انداز میں بولا وہ بڑی قیمتی تھی ابو راویہ شیخ قبیر الدین تاثف برے لہجے میں بولا اسے میں نے خاص مہم کے لیے تیار کیا تھا مجھے خیال نہیں رہا کہ اس کے بارے میں پیش کی ہدایت بھیج دیتا کہ اسے کسی دوسری مہم پر روانہ کیا جائے کیسی خاص مہم شیخ ابو راضیہ کا تجسس بڑھتا گیا اپنے سب سے طاقتور دشمن ہلاکو خان کے قتل کی مہم کے لیے وہ مذہباً نصرانی تھی اس لیے بہ آسانی ہلاکو خان کے بہت قریب پہنچ سکتی تھی تم تو جانتے ہی ہو ہلاکو خان تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ کھلا ہے ورنہ اس تک رسائی آسان کام نہیں شیخ قبیر الدین نے بتایا یہ بات تو درست ہے مگر اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا شیخ ابو راضیہ سوچ میں پڑ گیا انہزیلا کے ساتھ دو لڑکیاں اور بھی تھی زہرہ اور گلوکوز زہرہ تو قلط القحف میں موجود ہے البتہ گلوکوز کو ہمات میں ایک مہم پر روانہ کیا گیا ہے یہ اس کی پہلی مہم ہے دیکھئے کیا نتیجہ نکلتا ہے شیخ ابو راضیہ نے جواب دیا گلوکوز کے ساتھ کتنے لوگ حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں شیخ قبیر الدین نے پوچھا سات افراد کم ہیں اس کے پیچھے فارن کم از کم پچیس افراد مزید بھیجو شیخ الجبال میں کچھ سمجھا نہیں شیخ ابو راضیہ چکرا سا گیا بے وقوف وہ سات آدمیوں پر اکیلی بھاری ہے وہ مہم چھوڑ کر الٹا اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالے گی اسے کتنے دن پہلے یہاں سے روانہ کیا گیا ہے شیخ قبیر الدین تیز لہجے میں بولا شیخ ابو راضیہ و انقوں کے مانند اس کی صورت دیکھ رہا تھا جیسے شیخ قبیر غلط کہہ رہا ہو ایک ہفتہ قبل وہ قلعہ مسیاف سے روانہ کی گئی ہے اسے حماد پہنچنے میں ابھی دو دن مزید لگے اسری جانب ارزق سلطنت اردو زرنی سے نکل کر وادی قفقاز کے راستے ایلخانی سلطنت میں داخل ہوا اور کئی دنوں کے پرسعوبت سفر کے بعد مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دارالحکومت مراغہ میں نمودار ہوا تمام راستے میں اسے کئی شاہی لشکر سے سابقہ پڑا مگر وہ اپنی کمال مہارت سے انہیں مطمئن کرتا ہوا سفر کرتا رہا وہ قریہ قریہ گھوما پھرا اس کی اقابی نگاہیں ہر طرف ایلخانی انتظام و انسرام کا جائزہ لینے میں مشغول رہتی وہ ہر قسم کے لوگوں میں بہ آسانی گھل مل جایا کرتا تھا مغنی ہونے کے ناتے لوگ اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ایک دن وہ ہلاکو خان کے دربار میں جا پہنچا اور اسے اپنا تعرف کراتے ہوئے ایک گیت پیش کرنے کی اجازت چاہی ہلاکو خان نے بخوشی اسے اجازت دے دی ارزق نے تاتاریوں کا ایک پرجوش لوک گیت ایسی خوشحلحانی سے سنایا کہ تمام دربار جھوم اٹھا ہلاکو خان نے خوش ہو کر اسے بڑے انام و اکرام سے نوازا اور شاہی مغنی کے عہدے کی پیش کش کی مگر ارزق نے مسکراتے ہوئے اتنی امدگی سے اسے ٹال دیا کہ وہ اس کے انداز بیان کا معترف دکھائی دیا ہلاکو خان سے داد پانے کے بعد ارزق شاہی دربار سے نکل آیا وہ بازاروں میں بے مقصد گھومتا پھر رہا تھا کہ اسے بھوک محسوس ہوئی اس نے قریب ہی ایک نانبائی کی دکان دیکھی تو وہاں جا پہنچا اس نے نانبائی سے کھانا طلب کیا کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے سالن کا پیالا اور ایک بڑی سی روٹی رکھ دی گئی ارزق نے نانبائی کو ہاتھ دھونے کے لیے آواز دی تو وہ پانی کا ایک بڑا سا پیالا لے آیا ارزق نے اتمنان سے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد فارغ ہو کر اس نے نانبائی کے دام چکائے اور اپنی قیامگاہ پر چلا آیا وہ عجیب سی متلون فطرت کا مالک تھا اسے کسی ایک جگہ پر شاید ہی ٹک کر رہنا نصیب ہوا تھا وہ مراغتر و شام کا سلطان بیبرس تھا جو تنہ تنہا ایک پرخطر اور طویل سفر سے واپس لوٹا تھا محافظ حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے ان کے نیزے لا شعوری انداز میں پیچھے ہڑتے جلے گئے سلطان بیبرس تاتاری کے بحروپ میں شاہی محل میں داخل ہو گیا سلطان بیبرس دراصل امیر المؤمنین خلیفہ مستنصر بللہ کی گمشدگی کے بارے میں نہایت پریشان تھا مختلف علاقوں میں بھیجے گئے مخبروں کی جانب سے بھی کوئی صحیح خبر نہیں ملی تو اس نے خود حالات معلوم کرنے کی ٹھانی وہ تاتاری مغنی کے روپ میں سلطنت تاتار میں پہنچ گیا اور وہاں غیر محسوس انداز میں مکمل چھانبین کی جب اسے یقین ہو گیا کہ ایل خان منگول بھی خلیفہ مستنصر بللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو وہ اس اندازے کے ساتھ واپس لوٹایا کہ حیعت کے مارکے میں یقیناً خلیفہ مستنصر بللہ ہلاک ہو گیا ہے اور اس کی لاش سپاہیوں سے پہچانی نہیں جا سکی اور دوسری لاشوں کے ساتھ دفن ہو چکی ہے موسیقی